موسیقی 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 تو آپ بول رہے ہیں میں ہدایت پہ ہوں اس لئے میں مسلمان ہوں پھر روز دعا کرتے چلے آ رہے ہیں ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے ایسا کیوں کر رہے ہیں ملکہ ہیں تو اس کا جواب یہی ہے شیطان اللہ کو بلا اے اللہ مجھے سرات مستقیم پہ بیٹھ کر بھٹکانے کی توفیق دیئے بلا خیامت تک خیامت تک میں آپ کے بندوں کو کام بیٹھ کے بھٹکاؤں گا بلا وہ سرات مستقیم وہ راستہ جو ان کو آپ پیدا کرنے کے بعد ان کی موت تک ایسا راستہ دی ہے ان کو جو آپ کی مرضی کا راستہ ہے وہ راستے کو جو مسلمان چل لیتے آ رہا میں اس پر بیٹھ کے ان کو بھٹکانا چاہ رہا ہوں باقی کے جتنے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں یا بیٹھ کے بھٹکانا چاہ رہا ہوں تو روز صبح سے شام تک ہزار بار انہیں میرے راستے میں بیٹھ کے بھٹکا رہا تو میں ہزار بار اللہ سے دعا کرتے جا رہا ہوں اللہ میرے کو وہ سرات مستقیم سے ہٹنے مت دیجئے سمجھ میں آئی بات تو شیطان اللہ تعالی کو کیا بول رہا سرات مستقیم سے ہٹانا چاہ رہا ہوں بلا تو اللہ سبحانہ تعالی امتحان کیا لیے کہ اب بندہ میراج سرات مستقیم میں اس کو دیا اس سے ہٹتا شیطان کی سن کے یا میری محبت اور میرے ڈر سے میرے راستے کو پکڑے ہوئے رہتا یہ میرا امتحان ہے اور اللہ خود اسی آیاتوں میں بول رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان جب یہ محلت مانگا تو اللہ خالی محلت نہیں دیا اس کو خیامت تک کی محلت بولا میں بھٹکا ہوں گا سرات مستقیم پر رہ کے تو اللہ اس کو صرف محلت دے رہو نہیں بولے جا میں نے تجھے محلت دیا اور سن لے ابلیز تو میرے صرف ان بندوں کو بھٹکا سکتا جو تیرے دوست ہیں جو رحمان کے بندے تیرا اختیار آپ کا امتحان کیا ہے اب آپ ثابت کریے کہ آپ ملک الناس اللہ کو مانے یا شیطان کو ملک الناس مانے اپنا مالک مانے یہ آپ کا اختیار ہے یہ آزادی جو کچھ وقت کی دی گئی یہی اگزام ہے آپ کے لئے تو اللہ نے ایسا کیوں کیا اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ اللہ خیامت کے دن وہ فرشتے جو اللہ سے بولے اے اللہ زمین پر انسان کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ یہ تو زمین پر خون خرابہ کریں گے تو اللہ تعالی کیا بولے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور تم اتنا ہی جانتے ہو جو میں نے تم کو سکھایا فرشتہ فوری اپنی بات سے رجوع کر لی ہے بلے بے شک اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ ہم کو سکھایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیس سے اٹھ تیس تو جب خیامت خائم ہوں گی اللہ کے نبی آئیں گے اللہ کے سامنے نبیوں کے صحابہ آئیں گے نیک و صالحین آئیں گے شہدہ آئیں گے صدیقین آئیں گے اولیاء اللہ آئیں گے بزرگان دین آئیں گے نیک بندے اللہ کے آئیں گے تو ان کو بتا کر اللہ تعالی وہی فرشتوں کو یاد دلائیں گے پوچھے تھے نا دیکھو ان کو پوری آزادی دیاتا ہے دنیا میں اس کے باوجود بھی یہ لوگ میری اطاعت کرے اور شیطان سے پلٹ گئے تو یہ وجہ سے اب آپ کے اختیار میں ہیں اچھا توفیق جو بلتے ہیں توفیق کے ورڈ کے بارے میں بھی سن لیجی آپ کئی لوگ بلتے ہیں اللہ کی ہدایت ملتی تو میں ایسا نہیں کرتا اللہ کی ہدایت مل گئی اب خوران کے بعد کوئی خوران آنے والی نہیں ہے سب سے پیارے سب سے پیارے کائنات کے ذات مبارک اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا اس سے پیارے کائنات میں اب کوئی انسان کو اللہ نے پیدا کرنے والے ہیں سب سے پیارے انسان سب سے پیاری ہدایت اللہ کے پاس سے لے کر آگئے انسانوں کے لئے ہدایت آگئی توفیق اگر نہیں مل رہی تو اس کی وجہ بتائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کوئی بھی اللہ کے بندے کے سامنے مسلمان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ خوران میں ہے یا یہ نبی نے کہا ہے وہ سننے کے بعد اس کے دل میں کیا چلا وہ اللہ کو معلوم ہے ارے یہ ایسا کیوں ہے اگر یہ میرے دل میں ذرا بھی خیال آیا اللہ تعالی میری توفیق بند کر دیتے میرے لئے لیکن اگر میں سنا یہ خوران میں ہے میں ابھی تک یہ کر رہا تھا یہ حدیث میں ہے میں ابھی تک یہ کر رہا تھا اچھا میرے نبی مجھے یہ کرنے کے لئے بولے میرے نبی بولے ختم توفیق مل گئی فوری آپ کا جو انسٹنٹ دل اور دماغ میں جو چلتا خوران اور حدیث آپ کے سامنے بولے جانے کے بعد اس کی بنیاد پر توفیق دی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے آپ سے تو اگر آپ سب کو توفیق چاہیے تو اس میں جو کچھ آیا اسی لئے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی کیا بولے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے جو نازل کیا اس سے کراہیت کی تو اللہ نے ان کے تمام نیک عمال کو برباد کر کے پھیک دیا بولے ایک نیکی بھی ان کی خبول نے کیا بولے خیامت کے دن کیوں کیوں کیونکہ جب میری خوران میں کوئی چیز آئی میرے نبی کی حدیث میں کوئی چیز آئی تو لوگوں کو اچھی نہیں دیکھی ہو خاص طور پر بینوں کو چار شادیوں کا مسئلہ ہجاب کا مسئلہ مرد آدمیوں کو داڑی چھوڑنے کا مسئلہ ٹکنے کے اوپر پہننے کا مسئلہ ان کو یعنی آپ ظاہر نہیں کر رہے لیکن آپ کے excuses آپ کے جملے وہ اس دور میں تھا بھائی اچھا خوران کی آیت اس دور کے لئے تھی خلی یہ جو قیفیت یہ دل کی قیفیت سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھتیس ہم تو ان کے دلوں کے خیالات پر بھی ان کو سوال کریں گے بھلے خیامت کے دل میری آیت بتائی گئی میرے نبی کی بات بتائی گئی ترے دل میں نیگیٹیف کے ساتھ آیا تھوڑ اس کے بعد تو وہ بھی پوچھوں گا بھلے خیامت کے دل اللہ تعالی جس سے چاہوں گا اللہ بچائے ہم کو وہی سورے میں کیا بھلے اللہ تعالی سورے محمد صلی اللہ کی آیت نمبر اکیس سے لے کے ستہ ویس تک جب آپ پڑھیں گے آسان ہے نہ نام یاد رکھنا سورے کا سورہ نمبر فورٹی سیون کس کے نام سے ہے ہمارے نبی کے نام سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر نو میں کیا بھلے چونکہ کراہیت کرے کفر کرے نہیں بھلے نہیں مانتا نہیں بھلے تھوڑا پسند نہیں آیا ذرا ایسا نیکیوں کو پرپات کر کے پھک دیا بھلے پورے آیت نمبر اکیس سے ستہ ویس میں کیا بھلے جب ان کو موت آئے گی تو میرے موت کے فرشتے ان کے مو پر ان کی پیٹ پر مار مار کر ان کی روحوں کو کھینچیں گے اور ان سے کہیں گے تم نے وہ چیز کو کیسے پسند کیا جس سے اللہ ناراض تھے اور اس چیز کو تم نے کیسا کراہیت کی جس پر اللہ راضی تھے جو اللہ کو اور نبی کو پسند تھی وہ تم کو کراہیت ہوئی اس سے اور جو اللہ کو نہ پسند تھی تم کو پسند آگئی وہ مار مار کر ان کی پیٹ کے اوپر اور ان کے چہروں پر ان کی روحوں کو کھینچیں گے کیونکہ یہ کراہیت کرتے تھے جو ہم نے اس کتاب جو ہم نے پوری کتاب سے نے کچھ حصے سے اس کے اور اللہ نے ان کے نیک عامل برباد کر دیا تو ہمارا امتحان یہی ہے کہ میری اوخات کیا ہے میں کیا سمجھ سکتا ہوں میں میرا اچھا برا کیا جانتا ہوں آپ غور کر کے دیکھ لو تھنڈے دل سے کتنا انسان کتنا کتنا جاہل ہے بول سکتے ہم ساری زندگی میں مانا کہ میرا دل میرے کو بلڈ پمپ کر رہا اور ساری زندگی میں ایک بار بھی میرے خود کے دل کی فوٹو نے دکھا مگر یقین ہے گردوں پر یقین ہے اندر کے اتڑیوں پر یقین ہے بھیجے پر یقین ہے جو کائنات کا خالق پیدا کر کے دیا انہیں کوئی بات بول رہا تو اس کے اوپر سونچ رہا ایسا کروں نکو کروں اسی لئے ملک ناس ماہو تمہارا مالک میرے فیصلے چلیں گے تمہارے اوپر بلے اللہ تعالی امید میری بہن کا جواب مکمل ہو گیا مآکہ اچھا لاسٹ کسٹین لے لیں گے ایک ادھر بردر کا ایک سسٹر کا موسیقی